موسیقی نمسکار میں مجاہد بھارتی ہے ڈیجیانا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دنمر کی خاص خبروں کی اور جلاچے کے سالہ گناہ میں آج ایک ماتر 27 دن کی بچی کو ہردہ سمبندی بیماریاں ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کے ترنت بعد سواسطویباگ نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے اس کے پریجینوں کو شاسن کی طرف سے سمجھت سویدائیں اپلوپد کرائی ہیں ایوان اس کے علاج میں جو 2,90,000 روپے کا خرچ آنا ہے وہے بھی شاسن دوارہ انہیں پردائے کیا جا رہا ہے اس کے ترنت بعد ہی اس بچی کا علاج ہو پائے گا میٹھم بٹائیں گے کیا ماملہ ہے آج ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے جس میں بچی کی عمر 29 دن ہے اور اس کو ہرد سے ریلیٹیڈ دو دن پراؤنام ہے جس کا ٹوٹل خص دو لاکھ لکھے ہزار جرائیو ایڈی کل کولیج نے بتایا ہے تو اس بچے کو ترنت دلائج کی ضرورت ہے آج ہم پروں سوہ سے اس کے پوسیس میں لگے گئے یہ راسی شرکل کر کے اور یہ پیسہ جائیو میڈیکل کولیج کے نام سیلسن کر دیا جائے گا جس سے سوچی کا ترنت چالوں گا جائے گا یہ بچہ چھوڑا جائے گا یہ بچہ یہ اپنا روٹھیائی کا ہے روٹھیائی کا ہے دوہاو گاؤں دوہاو گاؤں کا ہے آپ کا نام مینیتا سونی آرمیس کے جلس مکھی چکت سا ایون سواشتھ ادھیکاری جلاغنا کے نندے شانوسار آج جلاغ سواشتھ ویباق پرشکشن کے اندر میں ٹیکا کرن کاروکرم کے انترگا دو دیوہ سیئے سواشتھ کاروکرتاؤں کا پرشکشن کے اندر آئجت کیا گیا جس میں آئے ہوئے سمجھتے سواشتھ کاروکرتاؤں کو ٹیکا کرن سمبندی کا یہ مہتوپورن نردیش دیئے گئے اور ہمیں ادھرپال صاحب آ رہے ہیں چار بجی آج ساں آج ساں آج ساں مہارا جاگرسین جنتی سمارہو کے چوتھے دیوہس آج اگروال مہیلا منڈل گناہ نے ایک کینسر جاگروکتا کیمپ کا آئیجن کیا جس میں سواشتھ ویباق کے کینسر سپیشلیسٹ ادھکاری بھی اپستیت رہے وہیں کینسر کے کاران ایوہم اس کے بچاوادی ویشیوں پر یہاں پرکاش ڈالا گیا آج اگرسین جنتی بہت سب کا چوتھا دیوہس ہے جس میں آج مہیلا ہوں کے لیے اگر مہیلا ہوں کے لیے کینسر اوہرنس کیمپ کا آئیجن کیا تھا جس میں ہم نے پرموت بکتا کے روپ میں ڈاکٹر وی ایس رگمہیشی جو کی گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں کینسر نوڈل آفیسر کے روپ میں نیوکت ہوئے ہیں اور یہ پہلے آرون میں تھے ابھی تین سال سے گناہ میں ہے تین سال سے گناہ میں ہے اور یہ ایک وشیش روپ سے ای اینٹی سپیشلیسٹ بھی ہے اور کینسر کی ٹریننگ کے لیے یہ بامبے سے سپیشل ٹریننگ لے کر آئے ہیں جنہوں نے فیلوشپ بھی کی ہے گناہ میں تین سال سے اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اور جگے جگے کینسر وی ایس روپ وغیرہ میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں آج ہم نے انہوں کو اس لیے بلایا تھا اور آج انہوں نے بہت ہی انفارمیٹیو ہم کو جانکاری دی جس کا سب ہی اکروال مہی لگنے پورا لہاب اٹھا ہے اس تانیے کسطوربہ کنیا مہا ویدیالے میں چل رہے جلائے ستری یہ یو آؤت سب کا آج دوسرا دن رہا آج یہاں دوسرا دن کئی شاتر شاترہوں نے ویبنی ویدیائیں سمپنی کی جن میں پوشٹر میکنگ پرتیو گیتا پینٹنگ پرتیو گیتا ون پرالیوں سے سمبندیت پرتیو گیتا اے وم کبھی سمیلن آئیوجت کیا گیا ان پرتیو گیتاوں میں جلے سہیت ویبنی ویدیالے کے شاتر شاترہوں نے حصہ لیا یہ پرےڑا 11 ستمبر کو ماننی پردان منتری نے جب تھی شکاگو بیعکھان کے 125 ویورس پونڈ اونے پر بالکلی بیراغی کا ساکشات کا آپ نے لیا ہے وہ روچھپا ہے اسے آپ ضرور پڑیو گیتا چھوٹی بہن نیلم کلسری آگ ہمارے ہاتھ جلے ستری ہواستب کا دوسرا دن تھا اور آج پراتہ ساڑھے آٹھ بجے سے پرتیو گیتا پرارم ہوئی تھی سب سے پہلے پوسٹر میکنگ کی پرتیو گیتا تھی اس میں ایک بھارت اور سریسٹ بھارت میں بھارت کے پوسٹر چھاتر چھاترہوں نے بنایا جلے بھر کے اس میں بینہ گنج کے چھاتر گورب برے لے تھے شاسکی سنات کوتر مہد دلے کی چھاترہ تھی کستوروہ گنجا کی چھاترہ تھی آرون کی چھاترہ تھی اسی کے ترنت بعد گیارہ بجے سے ہمارے اسپارٹ پینٹنگ کی گئی بیٹی نہیں بچاؤ گے تو بہو کہاں سے لائے ہوئے اس وشے پہ اسپارٹ پینٹنگ چھاترہوں نے کی یہ پرتیو گتا ہے دھائیڑا ہی گھنٹے گی تھی اس کے سماپن کے ترنت بعد ہمارے ہاں ہمارے ہاں پر ایک چھوٹا سا کبھی سمیلنگا بھی آئیو جن کیا گیا ہے وہ ابھی چل رہا ہے شاسکی سنات کوتر مہد دلائے کے لاؤ کے سیکنڈ سیم کے شاتروں نے آج فرشٹ سیم کے شاتر شاترہوں کو ایک پارٹی دی جس میں پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک وچار گوشٹی بھی رکھی گئی جس میں رکتدان کرنے کے فائدے اوپستیت دنوں کو بتائے گئے یہاں پی جی کولیج کے لاؤ کے پروفیسر آر کے ورما نے بتایا کہ وہ بہت ہی جلد کولیج کے سبی شاتر شاترہوں کا بلیڈ ٹیسٹ کر ان کے بلیڈ گروپوں کا پتہ لگائیں گے اے وم ضرورت پڑھنے پر ان سے رکتدان بھی کروایا جائے گا اس موقع پر کولیج اسٹاپ کے ساتھ سواست ویباق کے عدی کاری گھن بھی اوپستیت رہے آج بھی اتھے پڑھے لے کے لوگ ہونے کے بارے آج بھی آج بھی بڑی سمجھے آیا جہاں بھی رکواس میں بیٹھے تھے آج بھی قریب دس لوگ آئے کتاب ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے جب ان سے بات کی تو کرتے بھائی ہوگا ہم لوگ جب آٹھ سیکنٹی جب پڑھتے تھے تب نو دہ دیارہ کین تال کی آٹھ سیکنٹی ہوتے یعنی دس دن دو کورس سمیں نہیں چلتا تھا تو خوش سمیں ہم پھشتی آر کے پی ایم دی دی دیتے سب کناہ آدموں دنگار لیکی جیلا کھاں میرا کھاں مخو دنگار کیوں پانچ سکترا ہم لوگ باندے آتے ہیں میرے بڑے وائی سام بھی آئیں پڑے بڑے وائی بھی آنسکار میں ایک رکسار آرکیو برما آج بھائیت گومنٹ لاؤگا دے آج ویسے تو سیکنڈیر فانل کی جو بچے ہیں ان کا خسیر کی لڑکوں کو انہوں نے فیشر پارٹی دی ہے لیکن اس پارٹی کی بیچ میں ہی ہم نے ہم نے ہماری کلاسیں پوری ہوئی کلاسوں کو سمپنو کیا ہم نے اور اس کے بعد ہی فیشر پارٹی کے انمتی ملی اور اس دوران ایک چھوٹی سے بچوک مدر رکھی ہے اور وہ بلڈ پر ہے کہ بلڈ ڈونیشن کے کیا فائدہ ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بلڈ نہ ہونے کے نہ ملنے کے قران آدمی کی جان تکلے جاتی ہے تو بلڈ دینے کے کیا فائدہ ہیں جس کو جو دے رہا ہے اسو کیا فائدہ ہیں اور جس کو دیا جارہا ہے اسو کیا فائدہ ہیں آج سے بین سار پہلے کی ٹیکنٹوکلا جیہاں تھی کہ اس میں ایک بلڈ دیا جاتا تھا ایک آدمی اپنا بلڈ دیتا تھا تو وہ ایک آدمی کو چھڑ پا رہا تھا لیکن آج ایک آدمی کے در سے بلڈ دینے کی ٹیکنلوجی میں اور بلڈ کے الگ الگ کمپوننٹس کو الگ کرنے کی ٹیکنلوجی میں اتنا بستار ہوتا ہے تو ایسے میں ہمارا عدیش کے آئے کہ چھاتوں کو اس سب سے کی بارے میں جاغوب کرنا اور ان کا ایک پورے بلڈ گوب ان کے کمپائل کر لینا ان کی موبائل نمبر ہمیں پاس میں ہے شانیوار کو تہیس تاریخ کو ہم لوگ ان کا بلڈ گوب کر رہے ہیں سب ہی چھاتوں کا اور ان کے لیے بلڈ گوب میں کمپسر ہی آنا بلڈ گوب کے نام اور سب کے بلڈ گوب کا ایک اگر دیار کے جائے ڈاڈا بیس تکر دے تاکہ آگے کبھی بھی سماتھ ہو جلے کے باموری تحصیل میں بھارتی ایسٹیٹ بینک ساخھا کے بینک مینیجر کی منمانی کے چلتے گرامین ہو رہے ہیں پریشان یہاں گرامینوں کو بیما پریمیم کٹنے کے بعد بھی نہیں بل پا رہا ہے معافضہ کسانوں کے پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیما راشی ابھی تک نہیں آئی ہے یہاں کسانوں کا سوال ہے کہ جب پریمیم کٹا گیا ہے تو کیوں بیما راشی انہیں سمجھ پر نہیں مل پا رہی ہے وہیں دوسری اور گرام شیامپر میں بھگوان سینکرار کا ورث 2016 میں بیما کی راشی ڈالی ہی نہیں گئی لاکھوں کی کیسیسی کے بھکتان کرنے کے باوجود بھی ہتگرائی کے خاتے میں پیسن نہیں ڈالا گیا ہے جبکہ دھنوریا کے ایک کسان کا دو دو بار پریمیم کٹ لیا گیا ہے اور معافضہ کے نام پر اسے کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے اس طرح کے کئی معاملے یہاں دیکھے جا سکتے ہیں بھارتی ایسٹیٹ بینک کی منمانی کے چلتے کسانوں کا حال بے حال ہے اس سمجھ میں جب ایس بی آئی کے شاکہ پر بندک سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ویباق سے یوجنائے چلا رہی ہو پر انہی یوجناؤں کو عملی جامع پہنانے میں بینک کرمچاری کئی پرکار کی کتاہیاں برات رہے ہیں آپ کیسے آئیتے ہیں محبجہ کے چکر میں آئے کیا ہے سمجھے ہمارے گاؤں میں 100% محبجہ آیا گاؤں پاک پاترتہ کی سیما میں ہیں اور کیا بینک دوارہ پریمیوم کاٹنے کے بعد کچھ لوگوں کو محبجہ دے دیا گیا اور کچھ لوگوں کو چھوٹ گیا مینے جلت آپ سے پوچھنے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس کا کوئی جواب داری نہیں لے رہا اوپر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نیچے بات کرو نیچے کرتے تو اوپر بات کرو کون سے گاؤں کا محبجہ ہے گرام پنچہ دنوریا سیامپور گاؤں کن کن لوگوں کا محبجہ کٹا ہے وہ پریمیوم کٹا ہے اور ان کو محبجہ نہیں آیا حقیبن دس بارہ لوگ ہیں جن کے پریمیوم کٹ گیا ڈبل پریمیوم کٹے اس کے بعد محبجہ نہیں دیا جا رہا ہے اور جن کا کٹا ہے ایک بار کٹا ہے نہیں دو دو بار کٹا ہے ایک بار کٹا ہے اچھا ٹائم ٹائم پہ جمع کر رہا ہے ایک بھی ڈبلٹر کے سان نہیں ہے اس گاؤں میں آپ لوگ بیما کمپنی کے اجتاریوں سے ملے بلکل ملے ایک بار کٹا ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے بینک دوارا ہمارے پاس پریمیوم نہیں بھیجی گئی اس لئے تمہیں محبجہ نہیں اب آپ سب لوگ کیا کرنے والے ہو وہ نہیں ہم پورٹ میں جائیں کیا نام ہے آپ کا ویناس کرار کون سے کہاں سے ہائی تیر سیام پورٹ ان لوگ کا اپنے پریمیوم کٹا ہے تو ہم نے بیجوا دیا ہے وہ شاٹا بنا کر ہم برا تینہ کمی نہیں بھیج رہے کہ لوگ کیوں نہیں ایک بھی بموری سے ہمارے صحیح ہوگی انور خان کی ریپورٹ بیجیان ہمیں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی موسیقی